اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ این اسپائرنٹس میں آپ کو اپنے چینل سی ایس ایس این پی ایم ایس اسپائرنٹ کیاڈمی میں ویلکم کرتا ہوں آج جس ٹاپک پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ انٹرنیشن ریلیشن کا پیپر ان کا ٹاپک ہے بیلنس آف پاور جو بہت جاری امپورنٹ ٹاپک ہے اور اکثر اس پر قویسٹن آتا ہے تو اس کو میں نے کمپلیٹلی یہاں پر سولف کیا ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے چینل میں مقصد ہی نالیج شیرنگ اور سٹیڈی پرپس کے لیے تو اس چینل میں ساری ویڈیو سٹیڈی پرپس کے ہیں اور میری ویڈیو سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو نالیج ملا ہوگا اور آپ کی سی ایس ایس پی ایم ایس اور گورنیمنٹ جاپ کی ٹیسٹ ایکزیم میں ہلپ ضرور بھی ہوگی تو آپ کا ٹائم ویسٹ کی ہوئے بغیر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بیلنس آف پاور بیلنس آف پاور ہے کیا جیس مجھے لن Engine بیلنس آف پاور دان ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جس بیلنس آف پاور دان ویڈیو سٹریڈ آف پاور پرپس کے ل 아니에요 یہ پروفیسر سیڈنی بے نے اس کی یہ دیفنیشن کی ہے کہ بیلنس آف پاور دان ویڈیو سٹرن ہوتی ہے کہ وہ اپنی آپ کو سٹرانگ کرتی ہیں تاکہ دوسرا نیشن جو ہے اس پہ مطلب اپنی مرضی مسلط نہ کرے کہ وہ اتنا پاورفل ہو کہ دوسرا نیشن اسے تریٹ نہ کر سکے اور وہ اتنا کیابیبل ہو اور اس کے بعد دیٹرنس ہو کہ وہ اپنا ڈیفنس کر سکے تو اس کو بیلنس آف پاور کہتے ہیں بیلنس آف پاور is a classic ریلیسٹ کنسپٹ that preserve peace of the pre-world war world war world it is کنسپٹ that make its practical implementation in 18 سنسی مردب اس کی جو practical implementation تھی جو اس کی جو practical implementation تھی جو 18 سنسی بینا contemporary world balance of power theory has little role to play but it cannot be ignored utterly due to the historical role even during cold war balance of power was present between the two superpowers which prevented from escalation of any conflict to the total war مردب balance of power جیسے cold war وار میں ریشیا اور امریکا کا conflict تھی کہ ان کے دریبنٹ cold war چلی تھی لیکن وہ ایک دوسری پہ war یا مطلب war نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے پاس balance of power تھا وہ بھی super power تھا یہ بھی super power تھا اگر ان دونوں کی conflict ہو جاتی تو یہ war جیسے کنونیشن وار سے ڈوٹل وار میں کنونیشن ہو جادہ پر دنیا کو اس کے نقصانات مدلہ دنیا سے بہت زیادہ متاثر ہوتی تمام نیشن اسے متاثر ہوتی کہ وہ ایک اکام وار نہیں ہوتی وہ نيکلیر وار ہوتی تو انہی balance کی وجہ سے یہ جوانا کنفلیکٹ میں نہیں پڑے ہیں اب آتے ہیں definition of balance of power it has been noted that unlike most of the topics of the international relation which lake concrete definition balance of power is actually the one which has multiple interpretation balance of power international relation میں اس کے بہت سارے definition ہے ٹھیک ہے اس کے multiple طور پر کے جوانا وہ تشریح کی گئی ہیں in simple term balance of power refer to the mechanism which the state adopt in order to maintain a certain level of equilibrium in their relative power balance of power ہوتا کیا یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک state جو نہ وہ اس کو اختیار کرتی ہیں یا اپنے میں جو ان کا power ہوتا ہے ان کو maintain کرنی کے لیے جب ایک country دوسری country جو نہ وہ اگر ان میں conflict ہو جائے یا وہ جو نہ ایک country دوسری country جو نہ وہ اس کے intervention کرتی ہیں تو اسی balance of power کی وجہ سے جو نہ ان کے درمیان ان کا power اتنا ہوتا ہے کہ وہ intervention نہیں کر سکتی ہیں مرلوہ اس میں ایک equilibrium ہوتا ہے اس میں ایک balance ہوتا ہے balance of power کی وجہ سے ایک country دوسری country پہ intervention نہیں کر سکتی یا ان کے درمین conflict کا بھی خطرہ کم ہوتا ہے تو cold war میں اس کی سب سے بڑی example cold war ہیں جو ریشیا اور امریکہ کی ہیں کہ وہ دوسری پر conflict نہیں کر سکتی کیونکہ دونوں super power تھے ہیں آپ لوگ جو نے اس کو آگے ڈیٹیل سے دیکھ لیا آرام سے دیکھ لیا پھر میں نے جو نے اس کا balance of power from historical perspective دیا اٹھے کے اس کا اے from 1648 piece of west failure to 1789 french revolution was a golden age classical balance of power and the prince of europe begin accepting balance of power is supreme principle of foreign policy جو piece of west failure ہوتا 1648 میں اور جب french revolution آئی تھی 1789 میں تو یہ ایک بہت golden age تھا balance of power کے لئے جب یورپ نے جو اپنی foreign policy میں balance of power کو supreme رکھا مطلب انہوں نے balance of power کو ترجیح دی اس دور میں and the concern of european from 1815 to 1870 also good example of major european states striving to balance of power جو european دورتا european جو دورتا 1815 سے لے کے 1817 سے 1815 سے لے کے 1817 سے 1815 سے 817 تھے یہ بھی جو ایورپین countries تھی انہوں نے balance of power کے لئے مطلب struggle کرنا شروع کر دی تھی تو نیچے میں نے ٹاپک ڈیٹیل میڈیا ہے آپ لوگ جو نے ویڈیو کو pause کر کے لئے کے آرام سے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اگر آپ کو ویڈیو بتاو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے اس چینل سے ویڈیو کو زیادہ شیئر کی تاکہ knowledge ہر ایک student ہر ایک سپائرین کے ساتھ شیئر ہو تو آپ لوگ ویڈیو کو enjoy کیجئے گا موسیقا 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 موسیقا